ملتان میں پاکستان ریلوے کی آئیٹی سسٹم میں خرابی اٹھائیس گھنٹے بعد بھی دور نہ ہو سکی آئیٹی سسٹم میں خرابی کے بعد ریلوے ریزرویشن آفس کو بند کر دیا گیا مزید تفصیلہ جانگے گوھر احمان سے جی گوھر آگاہ کیجئے گا جی بالکل پاکستان ریلوے کے آئیٹی سسٹم میں ہونے والی خرابی کو اٹھائیس گھنٹے بعد بھی دور نہیں کیا جانس کا ہے ملک بھر میں جو ریزرویشن دفاتی ہیں وہ بند ہو چکے ہیں وہاں پر بوکنگ کا عمل دوسرا دن ہے آج بند ہے اور جو مسافر یہاں پر آ رہے ہیں ان کی نہ تو بوکنگ کی جا رہی ہے ان کو میانویل ٹکٹنگ کی جا رہی ہے اس حال سے جو مسافر آ رہے ہیں انہیں بھی خاصی مشکلات کا سامنا ہے ملتان میں جنوب پنجاب میں ٹرین شیڈول کی بات کی جائے کیونکہ آن لائن بوکنگ نہیں ہو رہی تو اس کے باعث جو ٹرین کا شیڈول ہے وہ بھی بری طرح سے متاثر ہے مختلف ٹرینیں بھی ہیں وہ بھی تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں اس حق ملتان کے ریزرویشن دفتر میں مجھوڑ ہے جہاں پر شہری آ رہے ہیں مسافر آ رہے ہیں ٹکٹو کی حوالے سے لیکن انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مجھے سے یہاں پر مسافر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں بتائیں یہاں پر آپ دوسرا دن ہے چکر لگا رہے ہیں کتنی مشکل ہو رہی ہیں بہت مشکل ہو رہی ہیں ہم یہاں بہت پریشان ہیں یعنی کہ ہمیں بکنگ نہیں ہو رہی کراچی جانا ہے اور مالی بڑا مسئلہ ہے برائے مہربانی کچھ کیا جائے ہمارے لئے آج بلکل دیکھیں مسافروں کا یہی مطالبہ ہے کہ ریلوے حکام جلد جلد سپارٹ کا پتہ لگائیں مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے مسافروں سے شان بتائے گا نہیں کیا جا سکا ہمارے اگر کیمرہ میں نے آپ کو دکھا سکے بلکل اس کے پیچھے ہمارے یہاں پر بورڈ لگا دیا گیا انہوں نے سسٹم کی فنی خرابی کی وجہ سے اس آفیس کو بند کر دیا گیا ہے یہ جو ہے پورے پاکستان میں سسٹم ڈاؤن ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے ٹرینے جو ہیں جو بغیر اس کے چارٹ کے اور بغیر اس سسٹم کے چل دیئے ہیں ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے جو یہاں سے ٹکٹ بھی لینے آئے تھے ہم مزید ہم ان سے بات کرتے ہیں سر بتائی گا آپ ٹکٹ لینے آئے تھے آپ کب سے چکر لگا رہے ہیں مجھے تقریبا چوبیس گھنٹے ہو گئے ہیں کل سے میں شام سے چکر لگا رہا ہوں تو رجویشن آفیس بند مل رہا ہے کوئی لنک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کوئی فنی خرابی ہے جس کی وجہ سے بہت پریشانی کا سامنا ہے مسافر مجھ سے علاوہ بھی مسافر پریشان ہے کہ ٹکٹنگ بوکنگ نہیں ہو رہی مسافر پریشان ہے بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کی